کہ برہمہ وہ خدا ہے جس کے چار سر ہے ہر سر پہ ایک تاج ہے تو ہم مسلمان اس پر اعتراض کرتے ہیں چونکہ آپ ستہ ستہ روپنشد آدھیائی چار شلوکہ انیس کے خلاف جا رہے ہیں جس میں لکھا ہے ناتس پتیمہ استی اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے ایک دوسرا نام جو خدا کو دیا گیا ہے رگوید بک نمبر دو ہم نمبر ون شلوک نمبر تین میں وہ ہے وشنو انگریزی میں اسے کہتے ہیں سستینہ اگر اردو یا عربی میں کہیں گے تو وہ ہے رب ہم مسلمانوں کو کوئی گلا شکوا نہیں ہیں اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ خدا رب ہے یا سستینہ ہے یا چیرشہ ہے لیکن اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ وشنو وہ خدا ہے جس کے چار ہاتھ ہے ایک ہاتھ میں چکرا ہے دوسرے ہاتھ میں کونچ ہے جسے بلو کرتے ہیں اور وہ پانی پہ جا رہا ہے ساپو کے بستر پہ یا ہوا میں اوڑا ہے ایک پرندے جس کا نام گروڑا ہم مسلمان اس کو سخت اعتراض کرتے ہیں کیونکہ اس کے علاوہ آپ یجروید آدھیائے بتیس شلوکہ تین کے خلاف جا رہے ہیں جس میں لکھا ہے نا تست پتیمہ استی اس خدا کا کوئی عقص نہیں ہے اگر آپ پڑھیں گے رگوید کتاب نمبر آٹھ ہم نمبر ایک شلوک نمبر ایک اس میں لکھا ہے آپ ایک ہی خدا میں مانو صرف ایک خدا کی پوجہ کرو رگوید کتاب نمبر چھے ہم نمبر پورٹی فائیو شلوک نمبر سولہ میں لکھا ہے یا ایک اتموشتی ہی جس کے معنی ہیں کہ آپ اس ایک خدا کی پرشنسہ کرو صرف ایک ہی خدا ہے اس کی عبادت کرو اور ہندویزم کا بھرہمہ سوترہ ہے ایک کم براہم دیوتا ناستے نہنا ناستے کنچن بھگوان ایک ہی ہے دوسرا نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے ذرا بھی نہیں ہے اگر آپ ہندو مذہبی کتاب کا متعلق کریں گے تو آپ کو ہندو مذہب کے ایشور کے بارے میں صحیح تصور ہوں گا اور آپ ہندو مذہب کے بارے میں صحیح تعلیم حاصل کریں گے اور میں نے تقریر کی ہے similarities between ہندویزم and اسلام جو یقصانیت ہے ہندویزم اور اسلام میں اس کا پر تقریر کی میں نے تو آپ جانیں گے کہ ہندویزم میں بھی ایک ہی خدا ہے اس کا نہ کوئی اقس ہے نہ کوئی تصویر ہے نہ کوئی بت ہے اور ہمیں صرف اس خدا کی عبادت کرنا چاہیے ہم ابھی سمجھیں گے کہ خدا کا تصور یہود مذہب میں کیا ہے جویش ریلیجن میں what is the concept of God اگر آپ Old Testament پڑھیں گے Book of Deuteronomy چیپ نمبر چھے ورس نمبر چار اس میں لکھا ہوا ہے موسیٰ علیہ السلام فرماتے شما ازرائیلو ادنیلہینو ادنی خد یہ ایک ہیبرو برس ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام کہتے کہ یا بنی اسرائیل اوچن اف اسرائیل ہمارا خدا ہمارا رب ایک خدا ہے اگر آپ پڑھیں گے Book of Deuteronomy میں یہ تصور ہے کہ خدا ایک ہے اور رب ایک ہے اور اگر آپ پڑھیں گے Book of Isaiah بوک آف آئیز آیا چیپ نمبر فورٹی تھری ورس نمبر گیارہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ ای ایوین آئی ایم گوڑ اور بیسیڈز می در ایس نو سیویر صرف میں صرف میں خدا ہوں اور میرے علاوہ آپ کو بچانے والا کوئی بھی نہیں ہے اگر آپ پڑھیں گے Book of آئیز آیا چیپ نمبر فورٹی فائیف ورس نمبر پانچ اس میں ذکر ہے کہ ای ایم گوڑ اور میرے علاوہ اور کوئی خدا نہیں ہے میرے جیسا کوئی بھی نہیں ہے اگر آپ پڑھیں گے Book of آئیز آیا آئیز آیا کی کتاب چیپ نمبر فورٹی سکس ورس نمبر نو اس میں لکھا ہوا ہے کہ ای ایم گوڑ اور میرے علاوہ علاوہ کوئی نہیں ہے میں خدا ہوں اور میرے جیسا کوئی بھی نہیں ہے اگر آپ پڑھیں گے Book of Deuteronomy چیپ نمبر پانچ ورس نمبر سانس سے نو اور بک آئیز چیپ نمبر بیس ورس نمبر تین سے پانچ اس میں خدا فرماتے کہ تھو شیل ہی ایم گوڑ بیسید دنی 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 اس کی معنی ہے کہ آپ کو میرے علاوہ کوئی بھی خدا کی عبادت نہیں کرنا چاہیے اور کوئی بھی بدھ آپ کو نہیں بنانا چاہیے چاہے وہ آسمان میں ہو یا دھرتی پہ ہو یا پانی میں دھرتی کے نیچے اس کے جیسا کوئی بھی آپ کو میرا بدھ بنانے کی ضرورت ہے ہی نہیں اور آپ کو کسی کے آگے نہیں جھکنا چاہیے کسی اور کی عبادت نہیں کرنا چاہیے چونکہ صرف میں خدا ہوں تو اگر آپ یہودی مذہبی کتاب پڑھیں گے تو آپ کو خدا کا صحیح تصور یہود مذہب میں ملیں گا ہم اب سمجھیں گے کہ عیسائی مذہب میں خدا کا تصور کیا ہے اور اس بات کو کرنے کے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام ایک واحد گیر عیسائی مذہب ہے جو عیسیٰ علیہ السلام میں مانتا ہے اسلام ایک واحد گیر عیسائی مذہب ہے جس کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کو مانا جاتا ہے کوئی بھی مسلم مسلم نہیں ہیں اگر وہ عیسیٰ علیہ السلام میں نہیں مانتا عیسیٰ علیہ السلام جیسس کریس پیس بے پانا میں نہیں مانتا تو وہ مسلم ہو ہی نہیں سکتا ہم مسلم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک مسیح تھے گریک میں کہتے ہیں کرائیسٹ ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغمبر تھے ہم یہ مانتے ہیں کہ انہیں اللہ کی عزادت سے مردوں میں جان دالی ہم یہ مانتے ہیں کہ انہیں اللہ کی عزادت سے کوڑ جو بیماری ہے اسے دور کیا اور اندوں کو آنکھ دی ہم یہ مانتے ہیں ہمیں ماننا فرض ہے ہر مسلم کو کہ عیسیٰ علیہ السلام بنا والد کے پیدا ہوئے بنا کوئی مرد کے دخل کے پیدا ہوئے جو کئی عیسائی لوگ آج نہیں مانتے ہمارا فرض ہے ہر مسلم کا فرض ہے کہ ماننا کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک چمتکار سے پیدا ہوئے بنا کوئی مرد کے دخل سے ہم مسلم اور عیسائی ساتھ میں جا رہے لیکن کوئی پوچھیں گا پھر ڈیفرنس کیا ہے اقتلاف کیا ہے اقتلاف یہ ہے کہ کئی عیسائی یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا اور عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے میں کیونکہ طالب علم ہوں اسلام اور ذکر مذہب کے میں نے بائبل بھی پڑھی ہی اور میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ بائبل پڑھیں گے بائبل میں ایک بھی ورس نہیں ہے there is not a single unambiguous statement in the complete بائبل where Jesus Christ peace be upon him himself says that I am God or where he says worship me پوری بائبل اگر آپ پڑھیں گے ایک بھی شلوک ایک بھی ورس نہیں ہے جس میں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا کہتے ہیں کہ میری عبادت کرو ایک بھی unambiguous صاف ظاہر ورس نہیں ہے جس میں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا کہتے ہیں کہ میری عبادت کرو حالانکہ اگر آپ بائبل پڑھیں گے اس میں لکھا ہوا ہے gospel of john چپ نمبر چودہ ورس نمبر اٹھائیس عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میرے والد مجھ سے بڑے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام خدا کو بائبل میں کئی بار کہتے ہیں والد جب وہ کہتے ہیں میرے والد ان کے مانیے میرا خدا تو gospel of john چپ نمبر چودہ ورس نمبر اٹھائیس میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میرے والد مجھ سے اوچھے ہے مجھ سے طاقت اوبر ہے وہ کہتے ہیں gospel of john چپ نمبر ٹین ورس نمبر ٹوانی نائن گسپل آف جان چپٹر دس ورس نمبر انتیس میں فرماتے ہیں میرے والد خدا سارے لوگوں سے اوچھے ہیں سارے لوگوں سے